جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شاہ جی آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے گروپ کے اندر آپ تو خود ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور اہل الرائے میں سے ہیں لیکن آپ نے چونکہ گروپ کی رائے اس میں مانگی ہے تو اس کے اندر آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد زبیر نے مصنف ابن ابی شہبہ کی کتاب الجمل کے حوالے سے بیان کیا کہ مالک رشتر مسکرائے اور پھر کہا اگر ایسا ہوا تو ہم نے حضرت عثمان غنی کو مدینہ میں قتل کیوں کیا تو یہ بات انہوں نے بیان کی ہے کسی ویڈیو کے اندر اور مجھے کہیں سے اور بھی پتہ چلی تھی میں نے ویڈیو کی تک نہیں دیکھی کہ انہوں نے مالک رشتر کے بارے میں بات کہی ہے چونکہ یہ اکثر ایسے لوگ جو کچھ ایسے لوگ جو کہ حضرت علی کی جنگوں کے اوپر حضرت علی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے یعنی حضرت علی کی جنگیں جس کا حق پہ ہونا نبیل اسلام کی غیبی خبروں میں سے ثابت ہے اس کے اوپر یہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے بلکہ ایک تیسرے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں یا تو حضرت معاویہ کے گروہ کو حق کہنے شروع کر دیں گے یا پھر ایک تیسرا گروہ جو دونوں کے ساتھ نہیں تھا اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر زویر صاحب کے اسی میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کے ساتھ ہوتے جو کہ لڑے نہیں تھے نہ علی کی طرف تھے نہ معاویہ کی طرف تھے تو یہ بات اگر مان لی جائے نہ سچ یعنی ڈاکٹر زویر صاحب کا موقف ہے اس روایت کے اوپر حالانکہ یہ جو تحقیق اوپر بھائی نے شیئر کیا ہے بلکل یہ اصل تحقیق سمجھ لیں یہ ہی ہے اس کی روایت کے حوالے سے اور ایک منکر روایت کو لے کے اس حوالے سے اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ نکال لیتا ہے کہ مالک اشتر خاتل تھا ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی گول گول بھی گول کی ہوگی یہ بات کہ اگر قاتل تھا یا نہیں تھا کوئی نہ کوئی کہانی ضرور کروائی ہوگی کیونکہ اگر مالک اشتر کو قاتل لے عثمان مان لیا جائے تو پھر مروان کا کیا کریں گے ٹھیک ہے جس نے صحابہ کا پیچھا کہہ رہے کے غالباً حضرت اللہ کو اس نے تیر مانا تھا ٹھیک ہے اور ان کو بھی قاتل عثمان میں سے گردانا تھا تو اگر مالک اشتر کو قاتل عثمان مان لیا جائے یا پھر محمد بن ابی بکر کو ان دونوں کے اوپر الزام لگتا اگر ان دونوں کو مان لیا جائے تو مصر کے اندر جب ان کو پتل کیا گیا مالک اشتر کو بھی اور محمد ابن ابی بکر کو بھی تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے جنگیں بند کیوں نہیں کی اس کے بعد مولا علی کے پاس ان کے لاشے لے کے کیوں نہیں آئے کہ یہ لوگ قاتل امار لاؤ اپنا ہاتھ اور اب ہم بیعت کرتے ہیں اگر ایسا مان لے نا کہ یہ ہی قاتل تھے دونوں یا پھر بڑے قاتلوں میں سے یا پھر یہ لوگ ہی سورش کرنے والوں میں سے تھے یا انہوں نے قتل کیا یا کروایا تو اس کے اوپر حضرت معاویہ کے اوپر ایک ایسا مخدمہ کھل جائے گا جس کا یہ لوگ دفاع کبھی نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے وہ ان لوگ کے شاید ذہن میں بھی نہ ہو یا پھر یہ اپنے اپوننٹس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات بتا ہی نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بھی یہ واضح کر دی بات کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پھر بھی مولا علی علیہ السلام کی بیعت کیوں نہیں کی آپ خود سوچیں نا نہیں کی اس کا مطلب ہے آپ اس سے دو ریزارڈی نکلتے ہیں نا یا تو وہ کیا کہتے ہیں مولا علی سے جنگے کر رہے تھے حکومت کے لیے اقتدار کے لیے یا پھر حضرت عثمان کے لیے مطلب اب کس طرف جائیں یعنی اگر حضرت عثمان کے لیے جنگیں تھی تو حضرت عثمان کے لیے جنگیں مولا حسین حسن کی ہاتھ کے اوپر سلا کرنے کے اوپر کیوں ختم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ یہ باتیں روایات سے زیادہ قرائن کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اوپر کہ تاریخی حقائق کیا یعنی تاریخی حقیقت ہے کہ محمد ابی بکر کے قتل کے بعد یا مالک اشتر کے قتل کے بعد بھی حضرت معاویہ رضلون نے اپنی جنگیں یا حضرت علی کے خلاف جنگیں تھی ان کو نہیں روکا ٹھیک ہے جب نہیں روکا تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی ان کو ultimate قاتل نہیں سمجھتے تھے یا پھر اگر سمجھتے تھے تو پھر یہ جنگیں صرف ایک بہانہ تھی مطلب ہم کسی کو بہانے باز نہیں کہہ سکتے لیکن صرف اور صرف ایک اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر کی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اگر ان کو ہی قاتل جانا ہے اس روایت کے اوپر تو پھر بتائیں کہ حضرت معاویہ جنگوں کا فیل کیا تھا کیا حضرت عثمان کا قتل صرف حکومت کے لئے تھا حکومت کے لئے تھا ٹھیک ہے یعنی ان کے قتل کے ساس کا مطالبہ صرف اور صرف حضرت معاویہ کو خلیفہ چننے کے اوپر یا بادشاہ چننے کے اوپر ہی ختم ہو سکتا تھا اور مولا علی کی بیعت جو ہے وہ اتنا ہی برا فعل تھا کہ مالک اشتر کے قتل کے بعد بھی محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد بھی سیدنا طلحہ کے قتل کے بعد بھی جن لوگ کے اوپر زامل لوگے لگا کے ان کو قتل کیا کہ یہ قتل عثمان میں شامل تھے تو اس کے بعد بھی اگر زنگیں نہیں رکھتیں اور انڈ ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ حضرت حسن کی صلح کے اوپر حضرت حسن سے خود صلح کی بھیگ مامی ان لوگوں نے ٹھیک ہے پھر صلح کی اس چیز کی آپ خود سوچیں نا یا قصاص عثمان کے مطالبے کے اوپر صلح ہوئی یا پھر یعنی آپ صلح کی شرائط جس مرضی کتاب سے نکال لیں اس کے اندر کوئی قصاص عثمان کا مطالبہ ہے کہ ہم قصاص حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لیں گے اللہ کے بعد میں بھی انہوں نے کچھ قبیلوں کے اوپر حملے کی ہیں وہ تاریخ کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کے قتل سے اگر عثمان کا قصاص ہو جاتا تھا تو پھر مزید مولا علی کی بیعت یوں نہیں کی گئی تو یہ تو ڈاکٹر زبیر صاحب سے سوال ہے بلکہ سوال کا آرگومنٹ ہے کہ یہ پھر سارا مختمہ حضرت معاویہ کے اوپر چلا جائے گا اللہ علم السلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ